حضور مولا علی الاسلام خلافت راشدہ میں ایک تسلسل رکھتے ہوئے مولا علی الاسلام تقریر کر رہے تھے سسین کے موقع پر کون سے میدان میں؟ جو مولا علی اور معاویہ کے درمیان جنگ تھی وہاں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے مقام کو بھی ذہن میں رکھنا ہے حضرت امام جلال الدین سیوتی انہوں نے یہ حدیث پاک لکھی جامعہ الاحادیث حدیث نمبر 8601 جلد نمبر 4 صفحہ 432 دار الفکر بیروت سے انیسو جو چرانمے میں یہ شایع ہوا جو نسخہ اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے یہ میں عرض اس لیے کر دیتا ہوں پڑھیں تاکہ سننے والے بھی فکر کریں کیونکہ میری گفتگو کو بڑی توجہ سے سنا جاتا ہے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اس نے سوال کیا حضور مولا علی خطاب فرما رہے تھے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا ان کی بارگاہ میں فقالا اس نے عرض کیا یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین علی اخبرنی ہمیں ایک بات تو بتائیے من اہل الجماعہ یہ جماعت والے کون ہیں آپ نے حدیث پاک سنی فرمایا کہ پانچ چیزیں تمہارے اوپر واجب ہیں سننا اور اس کی اطاعت کرنا اور جہاد کرنا اور ہجرت کرنا اور جماعت میں رہنا یہ پانچ چیزیں آپ نے سنی نا فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے کہ یہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ پانچ چیزیں ان پر کاربند ہو جاؤ اور جو جماعت سے ایک بلیست بیدر ہوا اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار دیا یا علی یہ اہل جماعت کون ہے ہمیں پتا تو چلے کہ جس کی اتنی سختی کی گئی ہے اتنی سختی کہ جو جماعت سے ادھر ادھر ہوا وہ اسلام سے ادھر ادھر ہوا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جماعت والے ہیں کون بیت ترمزی شیف کی حدیث پاک ہے توجہ ہے حباب کی مسند احمد احمد شیف کی مشکا شیف کی دیگر اور بھی کتب میں حدیث پاک ہے میں نے ریفرنس دیا اس کا فرمائے جماعت میں رہنا ضروری ہے اب ایک اور حدیث پاک کی کتاب امام جلال الدین صحیح ہوتی کہ یا علی یہ جماعت والے کون ہے جن کے ساتھ رہنا ہے یہ بھی آپ ہمیں بتا دیں حضور فقالا حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَّا اَحْلُ الْجَمَاعَةِ فَآنَا فرمائے جماعت والوں کا پوچھتے ہو کہ جماعت والے کون ہے میں ہوں مولا علیہ السلام نے فرمائے پوری ذمہ داری اس کا حضور فرمائے میں ہوں وَمَا نِتَّبَعَنِ جو میرے فالورز ہیں وہ ہیں اہلِ جماعت توجہ ہے یہ کہہ دینا تو ایک زد ہے نا کہ یہ لوگوں کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں راستے سے ہٹا رہے ہیں آلِ سنت سے ہٹا رہے ہیں یہ خود آلِ سنت نہیں ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یہ آسان ہے لیکن احبابِ ارامی حشر والے دن خدا کے سامنے سب نہیں جانا ہے کسی کو بھی اپنی قبر حشر سے دشمنی نہیں ہے کسی کو بھی دشمنی نہیں ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات مجھے پتا چلے میں آپ سے شیئر کروں اب حدیث پاتھ آپ نے سنی کہ جماعت میں رہنا ضروری ہے اب یہی سوال ہوا حضور مولا علی علیہ السلام سے سیم لفظوں سے کہ یا علی من احل الجماعہ یہ اہل جماعت ہیں کون جن کے ساتھ ہم نے رہنا ہے فرمائے وَأَمَّا أَحْلُ الْجَمَاعْتِ فَانَا وَمَنِتَّبَعْنِي فرمائے میں اور میرے فالورز یہ اہل جماعت ہیں پتا چلا علی اور علی والوں کے ساتھ رہنا یہ جماعت میں رہنا میری اتباہ کرنا میرے پیچھے چلنا میری بات سننا میری بات ماننا کیونکہ جو نبی کی سنت علی جانتے ہیں دوسرا کوئی اتنی نہیں جانتا سب جانتے سب کو فیض ملا اس لئے حبابِ گرامی یہ ذہن میں رکھئے گا آج کی اس بابرکت رات میں ہم نے یہ بات فرمائے سنو مانو اس پر عمل کرو اور یہ سن لیا ہے ذمہ داری یہ آپ کی ہے یہ میری نہیں ہے اور سرکارِ مولاِ کائنات فرماتے ہیں وَإِن قَلُّوا ذَالِكَ الْحَقُ أَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وہ جو میرے فالورز ہیں نا جو وہ تھوڑے بھی ہوں جماعت ہیں تھوڑے بھی ہوں تو کیا ہیں ذَالِكَ الْحَقُ فرمایا یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی حق ہے مولا علی نے فرمایا اَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کہہ رہا ہے اور اس کا رسول کہہ رہا یہ سنیے ہیں مولا علی نے فرمایا وَأَمَّا أَحْلُ السُنَّتِ اور رہ گئے اہلِ سُنَّتِ کونے اپنے مقدروں پہ ناز کریں ہم کسی اٹھارہ سو تو کش میں ہم نے انگریزوں سے اپنا نام ریجسٹڈ نہیں کروایا یہ ہمیں میرے نبی کی وارگاہ سے حضور مولا علی علیہ السلام اس کی تشریف فرما رہے ہیں وَأَمَّا أَحْلُ السُنَّتِ فَالْمُتَمَسِقُونَ بِمَا سُنَّتَ اللَّهِ لَهُمْ وَرَسُولِهُ اہلِ سُنَّتِ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول رسول کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑاؤ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو مضبوطی سے اب آپ پکڑ لیں تو آپ اہلِ سُنَّتِ ہیں کوئی اور پکڑ لیں اس اللہ کے رسول کے طریقے کو تو وہ اہلِ سُنَّتِ ہیں بی بات سمجھ آگئی جو صحیح معنوں میں جس کی تشریحات ہمارے بزرگوں نے ہمیں کر کے دین ہیں ان پر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو پکڑ لیں مضبوطی سے فرما ہے وہ اہلِ سُنَّتِ ہے جو میرا فالور بڑھے وہ اہلِ جماعت ہیں وہ کیا ہے اہلِ جماعت ہے تو وَإِن قَلُّوا وَإِن قَلُّوا پھر دو مرتبہ فرمایا سنو وہ تھوڑے بھی ہو تو وہ اہلِ جماعت ہیں اب آپ پیچھے لوٹ جائیں یہ حدیث پاک میں نے لکھ دیا اپنا کہہ دیا بول دیا ہے کہ یہ کون سی کتاب میں ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہوا کہ لوگو جماعت کے ساتھ رہو کسے کے ساتھ رہو تو فرمایا علی والے بن کے رہو اس جماعت میں رہو جو علی کی جماعت ہے فرمایا وَأَمَّا أَهْلُ الْجَمَاعَةِ فَأَنَا وَمَنِ تَبَعْنِي وَإِن قَلُّوا ذَلِقَ الْحَقُّوا اَنْ عَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے اس لئے احبابِ گرامی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ احباب سے عرض کر دوں تو یہ دو باتیں تو آپ نے سن لی سن لی کی نہیں سن لی کہ جماعت میں رہنا کیا ہے ضروری ہے اور وہ بھی میں نے بتا دیا کہ جماعت کون ہے اور جماعت والے کون ہیں وہ بھی آپ نے سن لی اور جہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں وہ بھی ذین میں رکھیے گا کہ ایک طرف مولا علی علیہ السلام اور ان کے دوست ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک طرف ان کے سامنے ایک فوج کھڑی ہے مولا علیہ السلام ان کی موجودگی میں لوگوں کو بتا کے کہہ رہے ہیں ایک وہ ہے جو میرے سامنے کھڑے ہیں اور ایک یہ ہے جو میرے ساتھی ہے وَمَا نِتَّا بَعْنِن یہ اہلِ جماعت جو ادھر ہیں وہ اہلِ جماعت نہیں ہیں اور وہ اس وقت کی یہ لکیر نہیں کھینچی یہ قیامت تک کیلئے لکیر کھینچی ہوئی ہے کہ جو ادھر والے ہیں وہی اہلِ جماعت مولا علیہ السلام والے ہیں یہ ذین میں رکھیے گا اس لیے حبابِ گرامی اللہ پاک ہمیں جماعت میں رہنے کی توفیق رکھے اور اسی پہ ہی موت ہو کیونکہ اگر اس پہ موت نہ ہوئی تو گلے میں اسلام کا پٹا نہیں ہوگا یہ ذین میں رکھیے گا موسیقی 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 موسیقی